جناب حضرت عباس علیہ السلام کے علقاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج اب جو باز آمیانہ طور پر ان کا لقب مشہور ہو گیا ہے اور ان کی شخصیت باز جوہلہ نے یاد رکھے خراب کر دیئے اور ان میں سے ایک جو جہالت کی بات بعض دفعہ لوگ کر دیتے ہیں وہ یہ کہ جی وہ بڑے جلال والے ہیں اور جلال سے قطعن یہ مراد نہیں ہے کہ معذلہ وہ بڑے عذاب والے ہیں معذلہ 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 جلال کے معنی ہوتے ہیں انتہائی عظمت والے ہیں جل جلال اردو میں جب استعمال ہوتا ہے تو ایسا ذہن میں آتا ہے جیسے کہ لیکن جلال کے وہاں پر جو معنی ہیں وہ عظمت والے ہیں صاحب عظمت و کرام تو حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ جلال والے ہیں تو وہ عربی سے فارسی سے ہوتے ہیں جب یہاں آیا تو اس کے معنی بدل گئے جلال جلال کے قطعن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تصور کریں کہ یہ کر دیا کہ وہ کر دیا ایک آج چیز جو بعض دفعہ پبلک میں یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ذہن میں رکھیں کہ جب چیزیں بیان ہوں تو بہت سوچ سمجھ کے بیان ہوں مثال کے طور پر بچپن میں ہم سنتے تھے کہ حضرت عباس معذلہ بڑے جلال والے ہیں کسی بچے کا پشاب نکل گیا ذریع سے ہاتھ نکلا اور بچے کو مارا معذلہ 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 جس شریعت کے لیے جناب عباس نے جان دی اس شریعت میں بچے کی سزا نہیں ہے اس شریعت میں بچے کی سزا نہیں ہے یاد رکھیں یہ جناب عباس کی توہین والی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ سمجھا جائے کہ جی غلطی ہو جائے جناب عباس کی جانب سے سزا ہے کہ نہ غلطی پر نہ اللہ کی جانب سے سزا ہے نہ انبیاء کی جانب سے سزا ہے نہ آئمہ کی جانب سے سزا ہے اور نہ ہی جناب عباس کی جانب سے سزا ہے کیوں سزا ہوگی؟ غلطی اسلامی شریعت میں معاف ہے ہاں گناہ اگر جانموچ کے کیا جائے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی نہ وہ غلطی نہیں ہوئی وہ جانموچ کے کیا ہے غلطی یہ ہوتی ہے مثال کے دور پر کرنا کچھ چاہ رہے تھے کر کچھ دیا اس کی اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے ہاں اگر کسی کو قتل کیا اگر کسی پر ظلم کیا لوگ کیا کہتے ہیں آخر میں مجھ سے غلطی ہو گئی نہ غلطی نہیں ہو گئی میں نے جانموچ کے غلط کام کیا اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں غلطی ہو گئی یعنی ایسے ہی ایسے نہیں ہو گیا اس نے اپنے ارادے سے اختیار سے کیا پس جو کام ارادے اور اختیار سے نہ ہو اس کی ستا ہے اسلام میں پانی پینا چاہ رہے تھے پانی کا ارادہ تھا پانی ہی آپ نے فرض کریں کہ بھر کے رکھا تھا ذرا سا ادھر گئے آ کے آپ نے گلاس اٹھا کے پیا فرض کریں اس وقت کسی نے اس کی جگہ شراب رکھ دیا گناہ ہے عذاب ملے گا کسی اس کا عذاب کسی اس کا گناہ تو جناب عباس کے بارے میں یہ جلال کا کہہ کے اور ایسا ڈرانا کے جیسے کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ توہین ہے جناب عباس ایک صاحب مسائب پڑھتے تھے پاکستان میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے مشہور خطیب تھے بچپن میں ہم سنتے تھے ہمیں تو وہ حضب اللہ کے شگر بچپن میں نہیں ہوا ہم نے کہے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت آیا کہ جناب عباس ماذا اللہ امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے رن پہ جانے کی اجازت دیں اور اتنا اسرار کیا اور اتنا پیچھے پڑھ گئے ماذا اللہ پیچھے تو پڑھ گئے میں کہہ رہا ہوں یعنی اتنا اسرار کیا ماذا اللہ اتنا اسرار کیا کہ امام حسین پریشان ہو گئے اور گھبرا کے جناب زینب کو بلایا کہ اے زینب آؤ شیر بپھر گیا ہے یہ کون سے مسائب ہیں یہ مسائب ہیں یہ توہین ہیں یہ مسائب جناب عباس ہیں یعنی توہین جناب عباس ہے جناب عباس کے لیے یہ تصور کرنا کہ امام وقت کے مقابلے میں وہ ایک بھی جملہ کہہ دیں اور امام وقت پریشان ہو جائیں امام وقت گھبرا جائیں یعنی توہین جناب عباس یا یہ کہ انہیں تھے انہیں صاحب سے ظاہر کام علم تھے سوالی پیدا ہوتا ہے ممبر پہ کام علم کیوں آ رہے ہیں اس وقت بجے ایک بڑا پرابلم چل رہا ہے سوشل میریہ پہ آپ نے دیکھا اور نام لینے میں حرج نہیں ہے یہ زمیر اختر صاحب کا چل رہا ہے یاد رکھیں اتنا ظلم اس شخص نے کیا ہے اتنا ظلم اس شخص نے کیا ہے کہ تمام وہ اہل سنت کے جن تک شیعہ اور سنی لوگوں کی جیسے کہ جناب تاہر القادری کی یا مثلا محترم کیا نام ہے ان کا تاریخ جمیل صاحب کی باتیں پہنچنا چاہیے تھی وہاں پر ان کے کارٹون پہنچ رہے ہیں راستہ ہدایت کا بند کر دیا اور لوگ ان کو پیسہ دے کے بلواتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بلایا تھا یہ کیا چیز ہے یہ مذہب کا پورا مزاق بن رہا ہے محرم میں جہاں پیغام جانا چاہیے چلو شیعہ علماء کا نہ پہنچتا کم سے کم ان کا پہنچتا بلاخر تاریخ جمیل صاحب نے جرت کا کام کی اللہ انہیں جزا دے ان کا پیغام پہنچتا بلاخر جو پہنچتا تاہر القادری صاحب کا یا بعض انڈیا کے علماء بہت سارے لوگ اس دفعہ کربلا پہ بول رہے تھے وہ سارے پیغام یاد رکھیں اکثر اہل سنت اور وہابیوں کے آن سے ختم ہو گئے سب کے سب اس ڈگڈگی میں لگ گئے یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ جو آپ نے پہلے دوسری مجلس سے بیان کیا تھا کوئی اپنے بچوں کو جاہلوں سے نہیں پڑھوانے کو تیار آپ میں سے کوئی اپنے بچوں کو کسی کے پاس نہیں بھیجے گا فیزکس پڑھنے کے لیے جو فیزکس نہیں جانتا یہ مظلومیت امام حسین کے ممبر کی انہی خطیب کا جن کا ہم بتا رہے ہیں انہوں نے مسائب پڑھے ایک دفعہ میں یاد اٹھائیس سفر کو اور اللہ کے لاکھ شکر چوتھی پانچی میں تھے لیکن ہم سے عظم نہیں ہوئے کہ یہ تو اچھی نہیں لگ رہی بات اتنا نہیں ہمیں بھی شعور تھا یا ان کے سب آٹھویں نوی میں فرض کریں ہم نے کہا اچھا نہیں لگ رہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس وقت جنازہ واپس آیا امام حسن علیہ السلام کا تو بقول ان کے کہ ان کی زوجہ تیر نکالتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور جناب قاسم سے کہتی جاتی تھی کہ اگر تم بیٹا جوان ہوتے تو یہ نہ ہوتا تو جس پہ جناب عباس کو جلال آ گیا کہ بھابی تانہ نہ دو تو کیا بنا رہے ہو انڈیا پاکستان کی دیور بھابی اگر جناب قاسم جوان ہوتے کیا کر لیتے حضرت امام حسین سے زیادہ جوان ہوتے اور اگر کچھ کرتے تو غلط کرتے اگر کرتے تو امام وقت کی بغیر اجازت کرتے تو غلط کرتے کیوں کرتے وہ تو یہ جو مسائب اس قسم کے بیان ہو رہے یاد رکھیں یہ توہین ہے اور یہاں پر فلس ٹاپ لگانا پڑے گا ان چیزوں پر کمپرومائز کیا کام خراب ہو جائے گا